اسلام علیکم دوستو میں ہوں دانی شیلی ویلکم ٹو مر یوٹیوب چینل دوستو امید ہے کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے اور اچھے اچھے کاموں میں بہت اچھی طرح سے بیزی ہوں گے دوستو آج کا ٹاپک جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے ایک سبسکرائبر کا سوال تھا کہ ہمارے برڈ کو جو انا الٹی ہوگی ہے ٹھیک ہے مدلہ میرا برڈ وومیٹنگ کر رہا ہے ہر چیز تو اس کی وومیٹنگ کس طرح سے ختم کی جائے اور وہ بہت ہی کمزور ہو رہا ہے یہ وہ تو آج اسی کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ کو کیا اس کو یوز کروانا چاہیے کس طرح سے اس کی وومیٹنگ ہے جو ختم ہو جائے گی اور کس طرح آپ نے برڈ کو ٹریٹ کرنا ہے کیا کیا ڈالنا ہے کہ آپ کا برڈ دوبارہ سے ہیلدی ہو جائے اور ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس جو ہے نا صحیح سے سروائیو کر سکے تو امید کروں کہ آپ کو ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگے گی سو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جو میں ہر ویڈیو میں کرتا ہوں دوستو اگر ابھی تک میرے چینل پہ نیو ہے یا فرس ٹائم ہے میرے چینل پہ اور ابھی تک نہیں کیا ہوا سبسکرائب تو جلدی سے کرنے سبسکرائب اور ساتھ دبا دیں بیل آئیکن کو تاکہ فیچر میں جو بھی ویڈیو برڈ سے ریلیٹڈ اپلوڈ کروں آپ کو اس کو نوٹفکیشن ملتا رہے سب سے پہلے تو چلیں جی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ سو موسٹلی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے نا برڈ لور ہوتے ہیں اور فرس ٹائم انہوں نے برڈ رکھا ہوتا ہے جیسے رنگ نیک رہا یا جو بھی برڈ آپ نے رکھا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اسے فیڈ بھی ہر چیز ٹھیک کرا رہے ہوتے ہیں اور ایک دم سے پتہ نہیں چلتا اور ہمارا برڈ جو ہے نا وہ وومٹنگ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے ہر چیز اور یہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ تیمبریچر کا کم زیادہ ہونا یا پھر فیڈ جو ہے اس میں بھی اگر کچھ نہ کچھ اوپر نیچے ہو گیا تو کیا ہے کہ آپ کا برڈ وومٹنگ کرنے لگ جے گا ایک چیز اور ہے کہ جب آپ کا برڈ جو نا سیلف کی طرف جا رہا ہوتا ہے نا مطلب سیلف ہونے لگ رہا ہوتا ہے تب بھی یہ وومٹنگ کرتا ہے اس کا خیر اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کا جو نا علاج نہیں کریں گے ٹائم پہ تو آپ کا برڈ اس سے ایکسپائر ہو سکتا ہے یا پھر بہت زیادہ کمزور ہو سکتا ہے تو بچنا چاہیے اس طرح کی جو نا وومٹنگ وغیرہ جب بھی کریں تو آپ جلد سے جلد اس کا جو نا علاج کر دیں اب اس کے علاج کے لئے آپ کو کو کونسی میڈیسن کی ضرورت ہے کیسے کیسے یوز کروانا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں دوستو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جیسے انسان کے بچے ہوتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو بد حضمی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے مطلب کھانا نہیں حضم کر پاتے یہ وہ تو ان کو جو سیرپ یوز کرواتے ہیں سیرپ ووٹر یوز کرواتے ہیں وہ ہوتا ہے گریپ ووٹر ٹھیک ہے آپ نے وہ لے لیتا ہے گریپ ووٹر آپ نے لے لینا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ اگر تو آپ کا جو ہے ہینڈ فیڈنگ پہ ہے نا یہ برڈ ہینڈ فیڈنگ پہ ہی رہتا ہے تب ہی زیادہ تر جو ہے نا آپ کا برڈ وومٹنگ کرتا ہے سو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس کی فیڈ بنانی ہے جو بھی آپ فیڈ کروا رہے ہیں اس کو بیساً یوز کروا رہے ہیں یا پھر کوئی بھی ہینڈ فیڈنگ پروڈکٹ یا کچھ بھی یوز کروا رہے ہیں آپ نے اس کے ہینڈ فیڈ تیار کرنی ہے ہینڈ فیڈ تیار کرنے کے بعد آپ نے گریپ ووٹر جو ہے اس کا ایک چھوٹا چمچ آپ نے وہ اس کی فیڈ کے اندر ڈال دینا اگر آپ کا ایک دو برڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے وومٹنگ کر رہے ہیں تو ان کو ایک ڈیٹھ چمچ جو ہے وہ اناف ہے دونوں کے لیے آپ نے فیڈ بنانی ہے اس کے اندر ڈیٹھ چمچ یا دو چمچ چھوٹے چمچ ہینڈ فیڈنگ بنوانی ہے تاکہ نہ زیادہ ٹھنڈی ہو نہ زیادہ گرم ہو اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو یوز کروانا ہے ایک سے دو مطلب نہ ہفتے کے اندر آپ نے یوز کروانا ہے قریباً تین سے چار دن یوز کروانا ہے یا لگاتار آپ بھی یوز کروا سکتے ہیں جب آپ دیکھیں کہ آپ کا برڈ جو آپ وومنٹنگ کم کر رہے ہیں تو ویسے ویسے آپ نے وہ گریپ ووٹر کی جو مقدار وہ تھوڑی تھوڑی کم کرتے جانے ہیں کیوں زیادہ ڈوز کرانے سے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے تو جیسے جیسے وہ کم کرتے جائیں تو جب آپ دیکھ لیں کہ آپ کا برڈ بلکل ہیلتھی ہو چکا ہے ٹھیک ہے وومنٹنگ اس نے بند کر دی ہے تو آپ نے وہ جو نا گریپ ووٹر بند کر دینا ہے خیر اس کا اتنا زیادہ سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا آپ کبھی بھی یوز کروا سکتے اپنے برڈ کو یہ کوسٹ کرواتے رہ کریں تاکہ آپ کا برڈ نا انفیکٹڈ نہ ہو جلدی وہ بیمار نہ ہو سو ایک کوشش یہ بھی کیا کریں کہ آپ کا جو برڈ بیمار ہو جائے یا پھر انفیکٹ ہو جائے ٹھیک ہے آپ ان کو دوسرے برڈ سے تھوڑا دور رکھا کریں کیونکہ کچھ ایسی بھی بیماریاں ہوتی ہیں جو برڈ سے برڈ کو پھیلتی ہیں تو بہتر یہ رہتا ہے کہ آپ کا جو بھی برڈ بیمار خاص کر جن کو لوز موشن ہو تو آپ ان کو جو ہے نا الہدہ کر لیا کریں اور اگر آپ کے برڈ کو لوز موشن بھی ہیں تو آپ اس کو جو ہے نا ایک ڈرپ ہوتی ہے ٹھیک ہے فلیجل کے نیم سے آپ وہ بھی یوز کروا سکتے ہیں آپ ان کے ہینڈ فیڈنگ فارمولا کے اندر ڈال سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کے بڑے برڈ ہیں تو آپ پانی کے اندر بھی ان کو یوز کروا سکتے ہیں وہ بھی ایسا ہی ہے آپ نے قریباً لے لینے ہیں تین سے چار سیسی لے لینے ہیں اور ان کا جو وارٹر والا پوٹ ہے ٹھیک ہے پانی والا پوٹ ہے اس کے اندر آپ نے ڈال کے اچھے سے مکس کر دینا ہے اور ان کو آپ نے یوز کروا دینا ہے آپ اس کو جو ہے نا ریگلرلی یوز ریگلرلی ایسے کہ ہر منت کے بعد یا پھر جب آپ دیکھیں آپ کا برڈ تھوڑا سا ویک ہو رہا ہے تب آپ اس کو یوز کروا دیا کریں تین سے چار دن آپ کا برڈ جو نا ہیلتی رہے گا اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا برڈ جو ہے وہ لائک بہت ہی ویک ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کا وزن کم ہوتا جا رہا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے برڈ کو جو ہے نا وام ہو ٹھیک ہے اس کے پیٹ کے اندر تو آپ اس کی ڈی وارمنگ کروائیں تو ڈی وارمنگ پہ بھی انشاءاللہ میری بہت جلد ایک ویڈیو آ رہی ہے بھائی کے ایک جو نا ریکویسٹ ہی تھی تو اس پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو جلدی چینل پہ مل جائے گی سو آپ اپنے برڈ کو جو ٹریٹ کر رہے ہیں چیزیں آپ نے ایسی ڈالنی ہے کہ اگر سیلف ہیں تو آپ نے ان کو اچھے سے اچھی ہینڈ فیڈنگ اتنی زیادہ فیٹ والی نہیں ڈالنی اور لائٹ سی آپ نے ان کو ہینڈ فیڈنگ یوز کروانی ہے تاکہ آپ کا برڈ نورملی جو نا وہ سیٹ رہے اس کے بعد آپ نے اگر وہ سیلف کی طرف آ رہا ہے تو آپ اس کے آگے دانہ وغیرہ رکھیں فروٹ وغیرہ رکھیں تاکہ وہ تھوڑا تھوڑا کھانا سٹارٹ کریں اس سے انشاءاللہ کیا ہوگا کہ آپ کا برڈ ایک ہینڈ فیڈنگ پر ہو گیا دوسرا وہ کھانا سٹارٹ کرے گا تو وہ جلدی جو ہے آپ کا برڈ ہیلدی ہو جائے گا اگر آپ کے بڑے برڈ ہیں تو آپ ان کو فروٹ بھی دیا کریں بہت زیادہ مکس فروٹ کر کے نہ دیا کریں کیونکہ ایسے میں بھی آپ کے برڈ کو موشنز لگ جاتے ہیں جو کہ صحیح بات نہیں ہے ایک دو فروٹ کو کاٹ کے وہ رکھ دیا کریں آگے اور آپ ان کو اچھے سے اچھا ٹریٹ کریں اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ موسم چینج ہوتا جا رہا ہے تو آپ نے ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا ہے کیونکہ تھوڑی زیادہ تھنڈ بڑھ جے تھوڑی زیادہ گرمی بڑھ جے تو ایسے میں ہمارے برڈ ہماری طرح تو نہیں ہیں کہ وہ کہیں بھی جا سکیں تو آپ کو ہی ان کا خیال رکھنا ہے سو آج کی ویڈیو اتنی ہی وومنٹنگ کے بارے میں تھی آپ کو سال لوز موشن کا بھی بتا دیا ہے ڈی وومنگ کے بارے سے بھی تھوڑا سا بتا دیا ہے کہ اگر آپ کے برڈ کو جو نا وومز ہونا تو آپ کے برڈ ایک تو تھوڑا سا وزن کم ہو جاتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اور وہ مر بھی بہت جل جاتا ہے تو باقی یہ ہے کہ امید کروں گا آپ کا ویڈیو اچھی لے گی کہ نیکس ویڈیو انشاءاللہ ہماری ہوگی ڈی وومنگ پہ یا پھر اگر کسی نے نیو ٹاپک سجسٹ کیا ہے جو جلدی بن گیا تو میں انشاءاللہ اس پہ ویڈیو بنا دوں گا آج کے لئے اتنا ہی امید کروں گا ویڈیو اچھی لے گی ہوگی اگر ایسا ہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر فرسٹ ہے میں چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ دبا دیں میل آئیکن کو تاکہ فیوچر میں جو بھی برٹس سے ریلیٹیڈ انفرمیشن اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوٹفکشن ملتا رہے سب سے پہلے اگر کوئی ویڈیو کے مطلب کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو نیچے کمنٹ بوکس میں مجھے ضرور کمنٹ کرے گا میں اس کا ضرور رپلائے کر دوں گا ابھی کے لئے دیجئے اجازت پھر کبھی نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک اپنا اپنے برٹس کا گھر والوں کا رکھیں بہت سارا خیال توہوں میں ہاتھ رکھیں اللہ حافظ